السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی لبے شیری گی جو کہ بہت کلر فل ہونے والی ہے ماری ریسپی اور سٹیپ با سٹیپ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ریسپی کو سب سے پہلے جی میں نے لے لیا ہے یہ پائن ایپل کا ڈبا آپ کوئی بھی کمپنی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جی میں نے لے لیا ہے منگو کسٹر آپ بنانا بھی لے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے یہاں پہ میں جو فروٹ سے اٹھ کروں گی اس میں کیلے ہیں سیپ ہیں انار ہے اور یہ انگور بھی ہیں اور ساتھ میں یہ آلپرس کی میں نے کریم لے لی ہے دو یہ لیجی یہ انگور ہے میں نے انہیں ان جو فروٹس ہیں انہیں میں نے پہلے ہی دو لیا تھا آپ دیکھیں یہ ڈرائے ہو چکے ہیں اور دوسری طرف یہ انار ہے یہ بھی میں نے جو چھل گیا جو ہے ووش کر لیے تھے اور یہ بھی اب ڈرائے ہیں اس کے اندر جو ہے اب پانی نہیں ہے میں نے دو لی تھے دو کے پھر میں نے اس کو ڈرین ہونے کے لیے رکھ دیا پائن ایپل کو بھی میں نے اسی طرح کیا تھا کہ میں نے اس کو ڈرین ہونے کے لیے رکھ دیا یہاں پہ جی ہمیں اپنی لبے شیری کو کلر فل بنانے کے لیے یوز کرنا ہے ہم نے کلر فل سوئیاں تو یہ بھی میں نے بوائل کر لی ہے اس کو بھی میں نے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور دوسری طرف ہم لوگوں نے اپنا دودھ رکھ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے یہ جو میں تھنڈا دودھ نکال لیا تھا اس کے اندر ہی اب ہم اپنا جو کسٹر ہیں مہنگو کسٹر وہ مکس کریں گے اس کو اتنا تھک بھی نہیں کرنا اور اتنا تھین بھی نہیں کرنا ایسی کنسٹنسی جو ہے وہ نورمل ہونی چاہیے اچھا جی آپ یہ جیلیاں دیکھ لیں یہ جیلیاں ہیں یہ میں نے پہلے سے ہی جو ہے اس کو بنا کے تو فریز میں رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے اور ہم اتنی تھک بنانی ہیں کہ جو یہ ہے سخت سخت بنے تو انہوں نے دو کپ لکھے ہوئے ہیں آپ دیر بھی ڈال سکتے ہیں آپ ایک بھی ڈال سکتے ہیں ہم انہیں دیر دیر کپ ڈالے ہیں اور ہمارے جو جیلیاں ہیں وہ تھک ہو گئیں تھنڈی ہو گئیں ہیں اب جیسے ہی بن جائے گا ہم اس کو کول ڈاؤن کریں گے اپنے ربشیری کو اور اس کے اندر ہمیں جیلیاں آئیٹ کر دیں گے اچھا جی جو ہم نے تھنڈا دودھ ہے وہ تھوڑا نکال لیا تھا جس کے اندر ہم کسٹر آئیٹ کر سکیں اور آپ نے جو ہے کسٹر اس حساب سے ڈالنا ہے کہ آپ کا جو کسٹر ہے جو ہم بنائیں گے لبشیری کے لیے وہ نہ زیادہ ٹھیک ہو اور نہ ہی زیادہ تین ہو اس کی کنسٹنٹینسی جو ہے وہ نورمل ہونی چاہیے اب جی میں نے یہاں پہ ایک پیالی جو ہے چینی لی ہے میٹھا آپ اپنی مرضی سے کام یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے اندر آئیٹ کر دیں گے اگر آپ کو نیٹ ہو اور چینی کی تو آپ اور بھی آئیٹ کر سکتے ہیں پریسپی جی ہم نے اپنی سٹارٹ کر دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر آپ نے میرے چنل بھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پیلے اگر برن کو پریس کرنا مت پھولیے گا کہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ پر پہنچتی رہے گی اچھا جی تو ہم میں نے کسٹر کے جو ہیں کسٹر ایٹ کر دی ہے تقریبا یہ سپون ہوں گے 5 سے 6 سپون وہ ہم نے ایٹ کرنا ہے اور اس کو ٹھنڈے دودھ میں ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ایک ویسر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ کسی بھی رسم کے لامز نہ بنے یہ دیکھیں جب دودھ میں بوائل آنے لگے تو آپ نے اس کے اندر کسٹر ایٹ کر دی ہے یہ کسٹر پنسی اس کی کچھ ایسی ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ پتلا ہو اور نہ ہی زیادہ گارہ ہو اس کو ہم تھوڑی دی ہے ایک لئے ٹھنڈا آنے کے لئے راکھ دیں گے اور اس کو اس طرح سے جو ہے ویسکی مزد سے اس کو ہم مکس کر لیں گے تاکہ اس لئے کوئی بلائی نہ آئے تو اس کو کم پہلے تھوڑا کول ڈاؤن ہونے دیں گے اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو میری کیونکہ لبے شیری زیادہ ہے تو میں نے اس کو جو ہے بڑی پتیلی کے اندر ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کی کم ہے تو آپ اسی بال میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا میں اس کے اندر کریم ایڈ کر دوں گی اور اس کو چطرح سے مکس کر دوں گی اب جی ایک پیکٹ ہم نے کریم کا اس میں ڈال دین ہے میں دو جگہ بنا رہی ہوں یہ کیونکہ میری جو لبے شیری ہے وہ زیادہ ہے ماشاءاللہ اور دودھ بھی زیادہ تھا اس وقت سے پھر میں دو جگہ پر ہی ڈال رہی ہوں ہاف کریم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں یہ دیکھیں جی سارے پین ایپل اور سوئیہ جو ہے میں نے دونوں جگہ پر ڈال دی ہیں ہاف میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں مکس کر لیں اچھا جی شیریزیں مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے انار ایڈ کر دی لیں یہ دیکھیں جی جیلیوں کو ہم نے چھوڑی کے مدل سے کٹ کر دیا اور یہ دیکھیں ہار تھی نا تو اس لئے رام سے اس کے کیوبز بندے ہیں اسی طرح میں نے رینڈ جیلی کا بھی کٹ دیا اس طرح میں نے کرین جیلی کا بھی کٹ دیا اس کے طرح میں میٹ کریں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی کلر فول ہماری جو ریسپی ہے وہ لگلی ہے لگے شیری ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں کلر فول جیلی ماشاء اللہ سے ہماری لبے شیری ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو ڈیکوریٹ دیا ہے جیلیز اور انار کے ساتھ میں نے بنائی ہے دو بیگ سائز کے بول تو اگر آپ کو میرے یہ ریسپی پسان رہی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیٹر کو پرس کرنا مات پوری ہے کیونکہ میرے آنے والے ہر نئی ویڈی آپ تک پہنچ رہے گی تو مجھے دی جی اجازت ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی لاپس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات پولیے گا کیونکہ میرے آنے والے ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ نہیں رہیں گی تو تیک کیئر با بائی